السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بدنامہ زمانہ انجینئر محمد علی مرزا ایک دفعہ پھر چرچہ میں اس دفعہ نپر شرمہ جس کے اوپر ہر مسلمان آگ بگولہ ہوا ہوا ہے کہ اس نے اتنی خبیص عورت ہے اور جس نے اس قسم کی اس نے زبان استعمال کی ہے جس سے مسلمانوں کے احساسات مسلمانوں کی عقیدتیں مجروح کی ہیں اور پہلے تو جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے تھے جب انہیں پیسے کا تھپڑ پڑا عرب ممالک سے تو انہوں نے بھی اس کی سپورٹ چھوڑ دی اور اسے برخواست کر دیا جس طرح قادیانی جو مرزا سینئر تھا اسے بھی ہندوں کے ہاں بڑی سپورٹ ملی اور آپ کو میں ایسی باتیں بتاتا ہوں پہلے اس مرزا سینئر کے بارے میں کہ ایک آدمی ہے نکلس ایونس نام کا اس نے پروفز کے ساتھ ایک کتاب لکھی ہے اور اسی بارے میں لکھی ہے کہ قادیانیوں کی احمدیوں کی انڈیا میں رسس ہندووں سے گٹ جوڑ ہے اور یہ وہ ہندو جماعت ہے جو مسلمانوں کے قتل پہ درپیہ ہے انہیں ملک سے بھارت سے جو مسلمانوں کا بھی دیش ہے باہر نکالنے کے درپیہ ہے اور وہاں کے مسلمانوں پر ترہ ترہ کے مظالم توڑ رہی ہے اس نے نکلس ایونس نے ساری دنیا کو بتایا اپنی کتاب کے ذریعے کہ جو قادیان میں جلسے ہوتے ہیں اس میں رسس کی افیشل ممبرز کو نوتے دے کے انویٹیشنز دے کے بلائے جاتا ہے اور یہ ہونے کے بعد اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے بعد جناب نکلس ایونس کے اوپر جو ہے وہ مختلف طریقے سے جو ہے یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایکسٹریم قسم کے جو لوگ ہیں وہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات ریلیس کیوں کی اور منظر عام پر کیوں لے کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ انہی لوگوں سے خوش ہوتے ہیں جو قادیانی تھوڑ پروسس کے ہوتے ہیں اور بعض اناثر جو ہے وہ انجینئر مرزا میں بھی اسی طرح کے ہیں مثال کے طور پر مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں وہ نبی نہیں جھوٹا انسان ہے ایک نمبر کا مگر اس کے ماننے والے اسے نبی مانتے ہیں ادھر انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں یہ پرلے درجے کا جاہل آدمی ہے اس کو عربی کی عبارتیں بھی ٹھیک سے نہیں پڑنی آتی احراب کے بغیر پڑ بھی نہیں سکتا ترجمہ بھی غلط کرتا ہے اور اتنی کفیہ گستاخانہ شرکیہ باتیں کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر چکا ہے قرآن میں اپنی مرضی کی ترجمہ کر چکا ہے اور عربی گرامر کو غلط بیان کر چکا ہے ایک مسلمان کو جنت میں منی خدا کا ٹائٹل دے کے شرکیہ کلمات ادا کر کے اس پر رجوع کرنے کے بجائے ڈٹ کر اس کو ڈیفینڈ کرنے میں لگا ہوا ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہ چھوکرے کا لفظ استعمال کیا جس کو کہیں سے ثبوت میں ثابت نہیں کر سکتا اور جب یہ لفظ اس کے لئے استعمال کیا گیا تو بپھر کے کہنے لگا کہ میرے لئے بازارو زبان استعمال کرتے ہو استغفراللہ العظیم جسے عدب چھوکے نہیں گزرا یہی وہ شخص ہو سکتا ہے جو اہلِ بیعت کا نام تو لیتا ہو اپنے آپ کو اسلام کا علم بردار تو کہتا ہو لیکن ایسے نہ خلفوں سے نہ مرادوں سے بدبختوں بے عدبوں سے صرف اغیار کو ہی فائدہ ہو سکتا ہے اسلام دشمن عناصر کو ہی فائدہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہو سکتا اب اس کی ایک زندہ مولتا ثبوت میں آپ کے سامنے یہاں شیئر کر رہا ہوں یہ منیش شکلا جو ہے ایٹ منیش میڈیا یہ سپورٹ فور نپر شرمہ لکھتے ہیں فرم پاکستان مولانا انجینئر محمد علی مرزا لکھتے ہیں حاناکہ یہ شخص مولانا کہلانے کے لائق نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے لفظ مولانا کو ایک بڑی عزت دی ہے یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اسے اس قسم کے لقابات سے بلائے جائے اور اس کو مولانا پھر وہی کہہ سکتے ہیں جو اسلام دشمن عناصر ہے وہ کہتا ہے کہ مرزا آف پاکستان ہے سپورٹڈ نپر شرمہ آپ یہ دیکھیں کہ ہندو اسے شاباشیاں دے رہے ہیں کہ اس نے سپورٹ کیا ہے نپر شرمہ کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسلام دشمن ہوتے ہیں اور مسلمانوں میں گھس کے مسلمانوں کو توڑتے ہیں اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ فساد مچانے والے لوگ ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ مچاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم فساد نہیں مچارے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں اچھی اصلاح کر رہے ہو کہ مسلمانوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے تو اس لیے دیکھیں کہاں کہاں سے ہی سپورٹ آتی ہے پھر ایسے دشمنوں کو یہ بھی دشمنان اسلام ہی کہلائیں گے جنہیں اغیار سپورٹ کرتے ہوں دشمنان اسلام سپورٹ کرتے ہوں تو کہتا ہے یہ منیش شکلہ کہ مسلم پینلسٹ فرس پرووک نپو شرمہ اور ان رسپونس شی کمنٹیڈ آباو دو پروفیٹ دیکھیں نا یہ اصل کی طرف جا رہا ہے وہ اندر سے جو اس کے ایک قادیانیت کی جو ایک بو آتی ہے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کیسے اس نے قادیانیوں کو ڈیفرنڈ کیا پاکستان میں اور کہنے لگا کہ بھئی کوئی کلمہ گو ہو تو ہم اسے کافر کیسے کہیں ہیں ایسی عجیب و غریب سی باتیں اور حالانکہ اگر کوئی زبان سے کلمہ پڑھ کے کفر کہے تو اس کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا اب وہ اپنے آپ کو لاک کہتا پھرے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں بڑی واضح بات کہی ہے کہ وہ قرآن بھی پڑھیں گے وہ نمازیں بھی پڑھیں گے روزے بھی رکھیں گے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہیں گے اور تم سے زیادہ عبادت گزار ظاہرن ہوں گے پر وہ اسلام سے ایسے ہی خارج ہوں گے جیسے کہ تیر شکار سے خالی چلا جاتا ہے شکار کے کسی حصے کو چھوے بغیر تو کہنے سے کچھ کیا ہوتا ہے عقیدہ اصل معاملہ ہوتا ہے تو بہرحال اسی طرح ربی کا لیاقت جو ہے ان کا کمنٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہندی زبان میں موجود ہے اسی طرح شیوام ڈکشٹ ان کا کمنٹ بھی انجینئر مرزا کی سپورٹ میں موجود ہے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں گلوبل بھارت ٹی وی انہوں نے بھی اسے سراحہ ہے اور اسی طرح جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نمن شرما یہ بھی نپور شرما اور پاکستانی مولانا انجینئر محمد علی پوری اس نے ویڈیو بنائی ہے اور یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے لوگوں کے کمنٹ بھی ہیں کہ جے ہند بھائی ان لوگوں کو تو بہرحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمنٹ بڑے سپورٹ ہیں اسی طرح جو ہے ششی کمار ان کا آپ دیکھیں فائنلی سون سین وائس فرم مسلم کمیونٹی جسپائیٹ ہیس فرم پاکستان تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ پاکستان سے ہے لیکن اب دیکھیں نا جن سے اغیار خوش ہوں دشمنان اسلام خوش ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو اور ایک شخص کا بیان آئے اور اس شخص کے بیان کو اغیار قبول کریں اور مسلمان رت کر دیں تو وہ شخص حق پر تو ہو ہی نہیں سکتا وہ خود بھی دشمنان اسلام ہی کا پلانٹڈ آدمی ہو سکتا ہے اب پھر یہاں پہ یہ لینچے لکھتے ہیں اور یہاں بھارت کے مسلمان اپنے گھر برباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں نہیں جی گھر آپ ان کا برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں بھارت کے آپ لوگ مسلمانوں کا جینا آپ نے دھور کیا ہوا ہے وہاں پر اور اسی طرح یہ ایک ایک ڈکشٹ ہے یہ بھی اسی طرح کی بات لکھتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا فرم پاکستان ایکسپلینس the obvious but indian a union government continues to refuse registration of a fire against تالیم رحمانی and co-panelist and محمد زبیر تو یہ دیکھیں کیسے support امد امد کے آ رہا ہے اغیار کی طرف سے تو پتہ یہ چلتا ہے اسی طرح یہ وجہ پٹیل کو دیکھ لیں یہ کہتے ہیں کہ while the entire ecosystem is busy against india and hindus i would like to draw your attention to this pakistani مولانا پاکستانی مولانا نہیں پاکستانی خبیث جس نے امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے اپنے جہل میں اسی طرح آپ یہ دیکھیں یہ rss کے ہم بہت بڑے بھکت the right indian یہ لکھتے ہیں پاکستانی مسلم cleric cleric نہیں ہے گدا ہے by the name of انجینئر محمد علی مرزا who has a youtube channel with over 1.9 million subscribers i don't know how many of these subscribers are fake anyway it speaks about how on the portion of the bjp only reacted to how her bhagwan mahadev and hindu dharam was in certain time and again why شروعات تو آپ لوگوں نے کی تھی ہے بھول گئے آپ یہ جو آپ نے چھوڑے چھوڑے انکور آریا ٹائپ کے کیڑے میں چھوڑے ہوئے تھے انہوں نے جو بھکواسات کی ہیں ان کے بھی ہم نے جوابات دیئے ہیں آپ کو تو یہ نا دودھ کے دھلے بننے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ اور یہ جو الٹے قسم کے آرین پارین ٹائپ کے جو پال آریا ٹائپ کے جو چھوڑے مٹے تم نے چوزے چھوڑے ہوئے ہیں وہ بھی جو بھکواس کرتے رہتے ہیں ان کے بھی ہم نے بڑے جواب دیئے ہیں تو یہ ان کو پرانی عادت ہے ان کے سب کر آکے ایسے ہو جاتے ہیں ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا اسی طرح بھی آجیں یہ ویبھاو سنگھ وہ کہتے ہیں کہ it has to be a pakistani mall way to explain the whole nubu shawma case in 10 minutes only one who has condemned tasleem rahmani and saw the larger due political game being played out by cia and as proxies like muslim brotherhood and qatar produced to you engineer mohammed ali mirza یہ یہ بھی آپ دیکھیں سپورٹ کہاں کہاں سے امڑ امڑ کیا رہا ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ کوئی انسان اگر حق پر ہونا تو اس سے اس سے حق والے راضی ہوتے ہیں اور کوئی حق پر نہ ہو اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ ظالم تو ان سے راضی ہو سکتے ہیں لیکن حق والے ان سے راضی نہیں ہو سکتے تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ مسلم امت ایک جگہ کھڑی ہے اور یہ گدھا انجینئر محمد علی mirza گدھا ہی کہیں گے اس کو جس کو اتنے بھی احساس اور خیال نہ ہو کہ بولنا کیا ہے کب کیا بولنا ہے تو گدھا ہی ہوا نہ وہ بیسیکلی اردو زبان میں گدھا اسی شخص کو کہتے ہیں جسے خبر ہی کوئی نہیں ہوتی کہ کب کیا کہنا ہے تو گدھا اکیلا کھڑا ہے کہاں کھڑا ہے دشمنوں کے کیمپ میں فائدہ اس سے دشمن پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹک ٹواغ پر قادیانی اس کی ویڈیوز چلاتے ہیں پنجینئر محمد علی mirza کی اپنی دفاع میں تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کون ہے کس قماش کا آدمی ہے اس سے زیادہ میں آپ کو اور کیا بتاؤں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ